السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کی اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمار میں رکھیں بہت سے دوستوں سے رابطوں میں ہیں ان کے لیے پروسس بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور جکینی ابھی تین دن پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فیصلہ باد کے عدلان آخر فنلینڈ پہنچے تو اور ان کو جاب سیکھ کے لیے ہم لوگوں نے پروسس کیا تھا اور الحمدللہ صبح مجھے کال آگئی کہ جی میں وہاں موجود ہوں اور کل سے میری جاب کا آغاز ہو رہا ہے تو بہترحال مجھے خوشی ہوتی ہے اس پہ اس کے علاوہ آج جو گفتگو ہے ہماری وہ فرانس کے حوالے سے ہے فرانس میں جس طرح تھم لیل پہ ذکر ہے کہ وہاں لیبر شارٹیج ہے اور لیبر شارٹیج کے حوالے سے وہاں جابز کی ضرورت ہے جابز موجود ہیں جہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور فرانس اس وقت پچھلے سال بھی ان کو دوہزار تئیس میں بھی اور بائیس میں لیبر شارٹیج رہی کرٹیکلز جو پروفیشنز ہے اس میں ان کی جابز کی حوالے سے وہاں شارٹیج تھی لیبر کی اور جو وہاں زیادہ تک جو فرانس میں جابز کی ضرورت ہے وہ بسیکلی کسٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے اور بیلڈنگ ٹریڈرز ہے اور ہیلتھ کیر میں بہت زیادہ جابز موجود ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت زیادہ جابز موجود ہیں انجیننگ میں میکینیکل انجیننگ میں اور منفیکچنگ میں بھی اس کی جابز موجود ہیں وہاں ٹو پائنٹ فور پرسنٹیج تھی جابز کی اور وہاں لوگ گئے بھی اور بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا لیکن دوہزار چوبیس میں بھی اس کی شدت میں کمی نہیں آئی اس کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی امیگریشن اور جابسک کے حوالے سے میرے رابطے بھی ہوتے ہیں پہلے لقوامی طور پر اور خاص طور پر شنجیننگ میں کینیڈا میں تو وہاں میں نیوز پیپر بھی پڑھتا ہوں ان کے میکزینز کو بھی میں سٹڈی کرتا رہتا ہوں امیگریشن پالیسز کی اوپر اور وہ جہاں جابز کی ضرورت ہوتی ہے ایمپلائیرز کو یا کمپلیز کو ان سے بھی ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں تو یورپین لیبر ایتھارٹی ای یو آر ای ایس جس کا ایبریوییشن ہے تو وہاں یہ رپورٹ ہوا ہے اس دوہزار چوبیس کے جنوری میں کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں ان کو بیلڈن ٹیٹس اور ہیلتھ کیر میں آئی ٹی میں اگری کلچر میں بھی جابز کی ضرورت ہے ویکنسیز یہاں خالی ہے ان کو لیبر کی ضرورت ہے ای یو آر ای ایس جو ہے پینشن کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک میں ضرورت ہے اس جاب کی ضرورت کیلئے وہ اس کو ایڈوٹائز بھی کرتی ہے اور اس کے لئے وہ لوگ ان کو طلب بھی کرتی ہے آپ دیکھئے نئے اب آپ کو کٹیگوریکل سی طور پر یہ میں نے ساتھ سے آپ کے سامنے سکرین چل رہی ہے جس پہ فرانس پہ جو جابز کی ضرورت ہے وہ ایکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ پلرکس اگری کلچر ان انڈسٹریل مشینری اینڈا میکینکس اینڈ ریپیررز جس طرح ہمارے ہاں انڈسٹریلز کے اور اگری کلچرز مشینری جو ہوتی ہیں ان کی ریپیرنگ کے لیے بندہ چاہیے ہوتے ہیں اگری فارمنگ میں بھی بندے چاہیے ان کو اور اپلیکیشنز پروگرامرز جو آئیوٹی سے فیلڈ جن کا تعلق ہے ان کو یہ لوگ چاہیے اور برک لیئرز اور ان کے آٹومیٹک پلانٹ ہے جس پہ یہ برک لیئرز کام کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے ضرورت ہے اور اس کے مطلقہ وہ لیبر بھی ضرورت ہے کیونکہ وہاں یہ لیبر سکل نہیں ہے اس حوالے سے اس طرح بیلڈنگ فریمز یہ کوئی کلاسیفائیڈ نہیں ہے لیکن یہ بیلڈنگ فریمز جو سٹیکچر کھڑا کرتے ہیں ان کے لیے اور پھر کیبنٹ میکرز اور پھر کیٹوگرافرز اور سیویرز سیویل انجینیرز اور اس پہ ڈپلومہ ہولڈرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے تین سال کا سیویل انجینیرنگ میں ڈپلومہ کیا ہوتے ہیں انجینیرنگ میں کنکلیٹ پلیسرز اور کنکلیٹ فنشنیریز اور ریلیٹڈ ورکرز کوکس چاہیے یہاں شیف چاہیے ڈومیسٹک کلینر اور ہلپر جو گھروں میں کام کرنے والے ہوتلو میں کام کرنے والے جو صفائیوں کرنے والے وہ چاہیے اور پھر اس کے علاوہ الیکٹرک انجینیرنگ کے حوالے سے ٹیکنیشنز چاہیے کیا بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے الیکٹرک ٹیکنیشنز کی یہاں شارٹیج ہے اس کی اور پھر الیکٹرک الیکٹرونک میکینکس چاہیے اور سرویسز جو بعد میں ان کو ریپیرنگ کے لیے بھی کام آئے اگر کچھ چیز خراب ہو جائے اگرچہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ریپیرنگ کا بھی چھوٹی موٹی ریپیرنگ کا بھی اس کو سکل آیا جس کو ہے اس کے لیے بھی جو الیکٹرونک کی سامان کو ٹھیک کر سکتا ہو اس کی نوہا ہو اس کا ڈپلومہ کیا ہوا ہو ان کے لیے بھی یہاں جاب موجود ہے فارسٹری جنہوں نے ذراعت کے حوالے سے کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے کوئی ڈگری حاصل ان کے پاس ہے ان کے لیے یہاں جابز موجود ہیں جنگلات میں فارسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہیلتھ کیر میں نرسلس چاہیے ہیں ڈاکٹرز چاہیے ہیں انفرمیشن اندھا کمیونکیشن ٹکنالوجی اپریشنز تکنیشن انفرمیشن اندھا کمیونکیشنز ٹکنالوجی اپریشنز تکنیشنز چاہیے ان کو یہ بھی آئیوٹی کی فیلڈ سے تعلق ہے اور مینوفیکٹرین مینجرز چاہیے اور میکینیکل انجینگ ٹکنیشنز چاہیے اور میٹل پروسسنگ پلانٹ آپریٹرز چاہیے اور میٹاللرگی کی حوالے سے جنہوں ڈگری آصل کی ہوئی ہے یا ان کو نو ہوا ہے وہ بھی یہاں اپلائی کر سکتے ہیں موبائل فارم اینڈ دا فولشٹری پلانٹ آپریٹرز یہ جو موبائل فارمنگ کرتے ہیں وہ جا کے لیولنگ کرتے ہیں یا وہاں جا کے فارمنگ کرتے ہیں جو ان کو سرویسز کے لیے وہاں بڑی کمپنیز موجود ہیں جو جن کو یہ سکل بندے چاہیے جو اپلائی یہ سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں فراس میں اصلاح نرسنگ ایسوسییٹس پروفیشنلز چاہیے اور فارماسوٹیکل ٹیکنیشنز اینڈ ایسیسٹنٹس چاہیے اور فیزو تھرپس چاہیے یہاں جنہوں ڈی پی ڈی بھی اسلام آرہاں کی ہوتی ہے تو وہ بھی وہاں ڈیماڈ ہے اس کی اور پاور پروڈکشن اینڈ دا پلانٹ آپریٹرز چاہیے اور جن کو تجربہ ہے یہاں پاور پلانٹس پہ کام کرنے کا اور اس حوالے سے وہ جانتے بھی ہیں تو وہاں اس کی ڈیماڈ ہے اور پرنٹرز چاہیے تو وہ آپ جانتے ہیں اگر تو وہ ڈیشٹر پرنٹنگ ہے وہاں ٹوٹل لیکن اس کے حوالے سے لوگ ہو جس کو ہو اس کے لئے بھی یہاں وہ اپلائی کر سکتا ہے سب سے اہم کے وہ لوگ جو ریل سٹیٹ کے کاروبار سے بابستہ ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹس ہیں وہاں پرپرٹی مینیجرز اور ریل سٹیٹ ایجنٹس بھی ان کو ہاں درکا رہے ہیں اور سیونگ ماشین اپلیٹرز یہ دردی جو ہوتے ہیں یہ بھی ان کو بندے در سکل لوگ درکا رہے ہیں ڈیویلپرز اینڈ اینلیسٹ نٹ ایلسویر کا گلوسیفائیڈ اس پہ لکھا ہوا ہے وہ درکا رہے ہیں پلانٹ ماشین اپلیٹرز اور سٹرکٹرز میٹل پریپیرٹرز اور ایکٹرز درکا رہے ہیں ان کو اور ٹیلرز اینڈ ڈریس میکرز اینڈ فیٹرز اینڈ ڈہیٹرز اور اسی طرح ٹیلرز ڈریس میکرز ان کو درکا رہے ہیں اور چھتیس پہ ٹیلی کمیونکیشنز ان جینئرز درکا رہے ہیں ایکویشنلز ایجوکیشن ٹیچرز ان کو درکا رہے ہیں جو چھوٹیوں میں پڑھا سکیں وہاں اور ویلڈرز اور فلیم کٹرز یہاں درکا رہے ہیں تو بنائے دور پر اٹھتیس کی کر سکتے ہیں آپ میں سے جو بندہ جس کے پاس یہ سکل ہے وہ ضرور اپلائی کریں اس پروفیشن میں میں آپ کو یقین ضرور دلاتا ہوں کہ جن کے پاس یہ سکل ہے اگر وہ اپلائی کریں گے تو ورک ویزا فرانس سے اس کو ملنا شدنی ہے مل سکے گا مل جائے گا اس کو امپلائمنٹ اور ورک ویزا لینا مشکل نہیں آسان ہے اس کے لیے ایک فرانس کا ایک نیوز اس پیپر ہے ڈیلی 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 مانڈے تو اس میں ہی ذکر تھا کہ فرنچ فرنچ ایکولمی ریلائز ہیولی آن دا امیگرینٹ ورکرز مانی آف ہومورک ان دا ان ارگولر سیچویشنز ویڈاوٹ آورک پرمیٹ at the time these types of the workers has been deemed essentially by some members of the president ایمینیل مارکونز پارلیمنٹری مجاریٹی تو بیرحال ان ملکہ کچھ لوگ جو ان کا کوئی سکل نہیں ہے وہ وہاں موجود ہیں اور وہ پھر رینڈم لی کام کرتے ہیں تو یہاں ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہاں جس جابز میں پروفیشنز میں ان پروفیشنز کو طلب کیا جائے مغوایا جائے جو یہاں وہ کام کر سکے اور اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ورکرز جس کی فرانس کو ضرورت رہی ہے on the other hand the occupation that have been surplus in the فرانس جن کی تعداد بہت زیادہ فرانس میں ہو چکی ہے ایک آرڈن کو دا مینشن ریپورٹ آرثرز بیلڈنگ کیر ٹیکرز یہاں تھوڑی اس کی ضرورت نہیں ہے اور کیشیرز کی ضرورت یہاں نہیں ہے اور ٹکٹ کلرکز گیلری میزیوم لیبری ٹیکنیشنز جنرل آفیس کلرکز گریفک انزم ملٹی میڈیا ڈیزائنڈرز ان کی ضرورت نہیں ہے صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے جنرلسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کلچر ایسوشیوٹ پروفیشنلز میوزیکلز میوزیکلز کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے جو یہاں میوزیک کی حوالے سے جانا چاہتے ہیں سکھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں شاپ سپروائزرز کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ویجول آرٹسٹس ہیں ان کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے ان کو تو لیکن وہ اٹھتیس جوپس جو پروفیشنز جو میں نے آپ کو ذکر گیا وہاں اس کی ڈیمارڈ بہت زیادہ ہے اب یہ ہے کہ آپ کو ورک ویزہ مل سکتا ہے جو شنین سے جن کا تعلق ہے یا جو اورپین ممالک سے جن کا تعلق ہے ان کو تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان میں رہنے والے انڈیا میں رہنے والے وہ لوگ جو فرانس اس نوکریوں کے لیے ان جابز کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ورک ویزے کی ضرورت ہے تو فرنک ورک ویزہ کیسے حاصل کرنا ہے اور بنیادی غلطی آپ لوگ کیا کرتے ہیں یا وہ کنسلٹنٹ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارم کروں گا آپ میرے نمبر 03045177515 پہ رابطہ کریں ڈسکرپشن پہ بھی یہ نمبر میں نے دی دیا ہے آپ بلکل رابطہ کریں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہاں فلاوس ہیں پرمنٹ ایشو ہونے کے باوجود آپ کو ویزہ کیوں نہیں ایشو ہوتا ڈجٹ کی ہو جاتا ہے ریفیوز کی ہو جاتا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے اور وہ آپ مجھ سے انڈویجولی بیسنس کی اوپر آپ جب بات کریں گے تو میں آپ کو انفارم کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی کہاں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور کس چیز کی ہمیں کمی ہے کہ ہمارے ویزہ ریفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ورک پرمنٹ لینے کے باوجود ہمارے ویزہ ریفیوز ہوتے ہیں آپ مجھے کال کریں گے اور مجھ سے استفسار کریں گے اور تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور کیسے اس مسئلے پر ہم قابو پاس سکتے ہیں اب آپ سے اجازت اور اپنے نئے ویلاغ پہ اور اپنے آرہ سے بھی نواز دیا کریں اور یقینی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایمپلیمنٹ ہے آپ کو جو روزگار ہے وہ ضرور ملے آپ کے لیے روزگار کے مواقع ملیں تاکہ آپ ذر مبادلات زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے اپنے فیملی کے لیے کما سکیں اور ان کے لیے بہتر مستقبل اپنا تراش کر سکیں اب آپ سے اجازت